بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان فیصل گلزار پروگرام عوام کے عدالت کے ساتھ اور آج ہمارے ساتھ جو میمان موجود ہیں ازاد کشمیر کی سب سے بڑی ڈسٹک بار میرپور ازاد کشمیر کے صدر ناب چودی عبدالعزیز ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ میمان موجود ہیں جنرل سیکرٹی ڈسٹک بار میرپور عبدالعیمان عمر ایڈوکیٹ صاحب آج ان سے ہم ڈسٹک بار کے مسائل مشکلات کے حوالے سے باتشید کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے صدر ڈسٹک بار عبدالعزیز ایڈوکیٹ صاحب سے کہ ڈسٹک بار کے روز کے حوالے سے کہ ڈسٹک بار کے الیکشن کے حوالے سے پہلے بھی بھی روز موجود تھے لیکن ان پر عمل درامت کرانے کے حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا اور ابھی جو روز ہیں ان میں عمل درامت جو ہے وہ کتنا مشکل پیش آئی ان کو ان پر عمل درامت کرامنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی عدالت پورے آپ کے چینل کا اور یہ بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بار کے انتخابات جو اندہ فروری میں ہونے والے ہیں ان پر بہت نظر رکھی ہے اور یہ اعداد و شمار اور یہ رولز کے مطابق عمل رامت کرنے کے لیے ہمیں جو کچھ معاملات پیش آئے اس پر آپ نے ہمیں ہمارا موقف جانے کے لیے کہا ہے تو اس میں میں گزارش کہتا ہوں کہ یہ بار کانسل ایکٹ نائٹی فائی میں بنا تھا اس کے تحت رولز بنے دوہزار ایک بار ایسویشن رولز بار کانسل ایکٹ کے تحت بار ایسویشن رول دوہزار ایک میں اس کے رول نمبر چودہ موجود ہے کہ تین ماہ تک جو وکیل جو ہے وہ بطور ممبر بار ایسویشن کسی بھی بار ایسویشن کا ممبر ہے تو وہ تین مہینے تک اپنی چندہ جمع نہیں کراتا ہے فیس بار کی رکنیت کی ممبرشپ کی فیس ہدا نہیں کرتا ہے تو اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کو شوکاز نوٹس دیا جائے گا اور چوتھے مہینے کی لاسٹ ڈیٹ تک اگر وہ پھر بھی نہیں کراتا ہے تو اس کی رکنیت ٹوٹلی بلکل بند ہو جائے گی تو یہ ہمارے ہاں ایک روہداری اور روایت کے تحت جو ہے اس رول پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور یہ مہینڈیٹری ہے اور ضروری ہے کہ ہم صاف سترا انتخابی فیرست جو ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے اس رول کی سکتی سے پابند کریں مجھے اور میرے ساتھیوں نے اس وقت جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے ہم نے کہ نوٹس پہلے ہم نے سرف کیا پندرہ دسمبر کو ہم نے آخری یعنی اتمی فیرست دینی ہوتی ہے بار کونسل کو بھیجنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ممبر ہیں اور اتنے جو ہے یہ بالکل کلیر کا ٹک فیرست دینی ہوتی ہے تو پندرہ دسمبر تک پندرہ دسمبر سے ڈیڑھ مہینہ پہلے تک یعنی اس حرصے میں ہم نے تمام ممبران بار کو نوٹس سرف کیے اپنے جو ہمارے ماتحت ملازمین ہیں ان کو تمام ممبران کے پاس بھیجا دفاتر میں بھیجا وکلا کے کہ جو دوست اپنی ممبرشپ فیرست ادا کرے گا سالانہ اس کا نام جو ہے وہ ووٹر لسٹ میں جائے گا جو نہیں کرے گا تو ہم اس کا نام کسی صورت نہیں جائیں گے نہیں دیں گے تو اس میں اللہ تعالی نے ہمیں مجھے بہت کم جابی دی کہ کسی دوست نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ہے جو بھی آیا میں نے اسے ایک ہی بات بتایا ہے اور ریجسٹر میں نے اپن رکھا ہے بلکل کہ یہ سارے دوست دیکھ رہے جن کے نام یہ بقایا رہے گا ان کا نام جو ہے یہ ووٹر لسٹ میں نہیں جائے گا تو یہ ہماری کل ممبرشپ جو اس وقت تک بن چکی تھی وہ تھی ریجسٹر کے مطابق تقریبا ساڑھے چھے سو بکلہ وہ مزید کچھ آگے ہیں ابھی تقریبا کل بکلہ کی تعداد ہماری ریجسٹر میں چھے سو پچھتر کے برابر ہے لیکن اس میں سے ہم نے جو ہے یہ کوئی تیس سے چالیس بکلہ جو ہیں یہ ادم ادائیگی یہ ممبرشپ فیز اس کی بنیاد پر میں نے منسو کر دی ان کی ممبرشپ کچھ بیرون ملک تھے کچھ کے نام دو ہزار چار ہزار اور دس ہزار تک ممبرشپ فیز تھی یہ ایسے ہی چلا آ رہا تھا معاملہ گزشتہ کئی سالوں سے تو وہ الحمدللہ میں نے سارا ختم کر دیا ہے ساپ ستری فیرست بیج دی ہے اور وہ چار سو اکتالی ووٹرز ہیں اس وقت جو دو ہزار یہ انیس میں فروری پندرہ کو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تو یہاں پر میں ایک بات اور پوچھوں گا آپ سے کہ یہ تو چلیں آپ نے جو فیز کی ادائیگی نہیں تھی ان میں سے بیشمار جو ممبرشپیں ہیں ان کو منسوک کیا اور اس میں بیشمار ایسے بکلا بھی موجود ہیں جو کہ دوسرے ازلاقی بارز کے ممبرز ہیں اور میپور بار کے بھی ممبر ہیں ان میں سے بھی آپ نے کوئی چھانٹی کی ہے ان میں سے کہ ایک ڈیول جو ممبرشپ ہے وہ نہ رکھ سکیں یہ بار کونسل رولز میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک پلیس آف بزنس ہے ہون بار ہے جگہ کے لیے بار کونسل پریکٹس کرنے کے لیے وکیل کو لائسنس جاری کرتی ہے اس میں اس کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلان ڈسٹک کے لیے ہے یا یہ فلان تحصیل کے لیے ہے وہ اس کی ہون بار کہلاتی ہے دوسری جگہ جائے گا وقالت کرتا ہے مثلا کوٹلی کا کوئی دوست یہاں آتا ہے یا یہاں کا کوئی مظفہ باد ہوتا ہے جاتا ہے تو وہ اس کی ہون بار کے طور پر مستقل ممبرشپ وہ اس بار کا رہے گا ویسٹنگ ممبر وہ اس کا ہو سکتا ہے لیکن وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا تو ایسے ہمارے یہاں بہت سارے ممبر چلے آ رہے تھے جو دوسری باروں کے جو ہے وہ ممبر تھے تو میں نے آتا الامقان یہ کوشش کی کہ سارا بائیو ڈیٹا اکٹھا کر کے انفارمیشن لے کے تو ایسے تمام دوست جو دوسری بار کے اندر پریکٹس کر رہے تھے جہاں پر بھی انرول کرا دیا تھے آپ نے آپ کو میں نے وہ تقریباً آتا الامقان وہ تمام ان کی ممبرشپ جو ہے تمام دوستوں کی وہ منسوق کر دیا ہے وہ لکھ دیا ہے ریجرسر کے اوپر کہ یہ فلام باہر میں پریکٹس کر لیں اندر ازا میر پر باہر کی رکنی ہے تو ان کی منسوق کی جاتی ہے جنرل سیکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا اسی حوالے سے کہ اسی سوال کو آگے لے کے جاؤں گا کہ جن ممبران کی عرصہ دراز سے جو ممبران اس ڈسٹرک بار کے ممبر رہے ہیں ابھی جب ان کے ساتھ جو ہے اس طرح ڈیول نے ممبرشپ ہتم کی گئی ہے تو ان کی جانب سے کوئی رد عمل بھی ظاہر ہوا ہوگا کہ ان نے احتیاج بھی کیا ہوگا یا ان کے تعاوضات ہوں گے تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کو سامنے آیا ہے کوئی ایسا کیس بہت شکریہ جیسا کہ صدر بار نے برا تفصیلی آپ کو یہ چیز بتائی ہے ابھی تاک کیونکہ ہم نے جتنے بھی رولز اور ریگولیشن فالو کیے ہیں وہ بار کونسل کے فالو کر کے جو بار ایسویسیشنز ہیں اس کو ہی ہم نے سامنے رکھے جو بھی کیا کرنا تھا وہ کیا ہے اور ابھی تک جو ایسے وقلہ صاحبات جن کی میر پر بار میں رکنیت تھی ان میں سے ابھی تک کسی نے ہم سے رابطہ بھی نہیں کیا نہ ہی ہمیں انہوں نے کوئی ریٹرن کوئی ایسا ابجیکشن دیا ہے کوئی ایسی اپلیکشن صدر صاحب کے نام پہ دی ہے کہ ہمارے خلاف یہ ہوا ہے اور آپ نے اس میں جو ایکشن لیا ہے وہ کیوں لیا ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی پریکٹی کر لی ایک جو اپلیکشن جو ایک پروسیجر ہے بار کا کوئی بھی وہاں پہ کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک درخواست دی جاتی ہے صدر صاحب کے نام صدر صاحب وہ ریفر کرتے ہیں سیکنٹی جنرل کے نام پھر اپتیاد ذات پہ اس کی رپورٹ لیتے ہیں اور ابھی تک ایسا کوئی اپلیکشن اس ایکشن کے بعد ہمیں نہیں وصول ہی صدر صاحب یہاں پہ الیکشن ابھی فروری پندرہ فروری کو ہونے جا رہے ہیں تو ایک بات جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے کہ بار کے جو الیکشن ہیں وہ برادری عظم کی بیس پہ جو ہیں وہ جیتے ہیں جو بھی امیدوار ہوتے ہیں تو کیا اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیقت ہے اس میں میں اپنے تجربے کے حوالے سے ایک بات آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جی پچھلے سال میں نے الیکشن لڑا ہے تو مجھے تو الحمدللہ تقریباً تمام برادری ہیں جتنی بھی برادری ہیں تھیں ٹھیک ہے جی ان کے کوئی ایسی برادری نہیں ہے جس کے اسی فیصد سے زیادہ یا اسی فیصد کے قریب مجھے ووٹ نہ ملے ہوں ٹھیک ہے جی باقی آپ کو بتا ہے کہ ہم دردیاں اور ہم خیال لوگ ہوتے ہیں نظریہ بھی ہوتا ہے یہ ساری تین چار آسپیکٹس وہ کلا میں چلتے ہیں پارٹی بیس بھی چلتا ہے اور نظریہتی بیس بھی چلتا ہے اور ہم خیال ہونے کا یہ تین بنیادی گراؤنڈز ہیں جس پہ ہماری بارے سوشنس کے گروپ بنتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ میرے ساتھ اللہ تعالی نے کوئی بہت زیادہ مہربانی کی کہ میں یہ برادری عظم کے اس تاثب کا شکار نہیں ہوا دوستوں نے مہربانی کی اور مجھے تقریباً نصی فیصد سے بھی زیادہ ووٹ ملے تو ایک حقیقت جو ہے آپ کے سوال کی بنیادی وہ اس سے میں جو ہے وہ بلکل انعراف نہیں کر سکتا کہ یہ برادری عظم کا اسپیکٹ جو ہے نا یہ لازمن رہتا ہے اور اس کو انڈرڈ پرسنٹ ایریڈکیٹ نہیں کیا جا سکا ابھی تک ہماری سوسائیٹی سے اور ساخت ہی ہماری ایسی ہے قبائلی نظام پر ہے برادری کی بنیاد پر بھی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ کم برادری عظم اگر کسی جگہ استعمال ہوتا ہے آکے تو وہ بار ایسوسیشنز کے اندر ہی ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ کلاپڑے لکھی ہوتے ہیں ایک سال اگر وہ برادری عظم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وکیل تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اگلی دفعہ وہ جب دیکھتا ہے جی کہ نہیں یہ تو مناسب نہیں ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر ووٹ دیا جانا چاہیے تو پھر وہ میرٹ کی بنیاد پر ووٹ دیتا ہے اور یہاں جو ہے یہ تین گرونڈ میں نے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک تو ہم خیال ہونا پیبلز پارٹی کا ہے کوئی اور کوئی کسی اور پارٹی کا ہے وہ اگر باہر میں ہم خیال ہیں تو وہ پارٹی کا لحاظ نہیں کریں گے وہ اپنے ہم خیال ہونے کے گروپ کا خیال کریں گے اسی طریقے سے جو ہے وہ نظریہ کسی کا ایک ملتا جلتا ہے تو وہ اس نظریہ کی بنیاد پر بھی چلتا ہے تیسرا دوستی بھی کام آتی ہے چوتھا برادری بھی کام آتی ہے یہ سارے آسپیکٹس بہرحال کام آتے ہیں الیکشن میں جنرل سیکرٹی صاحب الیکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ججز کی جو بار کے الیکشن ہیں اس میں ججز کی مداخلت بھی ہوتی ہے ان کا سرور سرک بھی چلتا ہے اس کا کیا حل ہے جہاں تک الیکشن میں راکیر بار جب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک علیدہ بات ہے کہ کسی کی جائز سابان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو نہ کوئی کسی دور میں کم کی جا سکتی تھی اور نہ ہی یہ ہو سکتی ہے جہاں تک الیکشن کے اندر کی بات ہے تو اس میں وکلا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر تاثر بھی دی جاتا ہے کہ عام آدمی اگر ایک ہزار ووٹ ڈالتے ہیں تو اس میں وکیل کا جو ووٹ ہوتا ہے اس کو ٹریپ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے وہ اپنا اظہار بڑے بہترین تھی کیسے کرتا ہے کیونکہ وہ پریکٹس کے دوران اور ہاتھ آدمی کو وہ جان اور اس کی چھان بھی ان کر چکا ہوتا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ کس کو ووٹ دیا جانا ضروری ہے اور وہ خود ہیتنا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اس قابل ہے گو کہ اس کے پیچھے کسی نے ضرور کسی کو کہا ہوتا ہے کہ پسند تھوڑی بہتی اس کی ایفیلیشن یا اس کے ساتھ تعلق واسطہ ضرور ہوتا ہے لیکن آخری جو فائنل اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ میں سمتا ہوگئے کہ وکید صاحب کی جو اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ اس نے آہدہ آنے والے وقت میں پوری بار کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے اور معاملات کو کیونکہ وکیل کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ جو لائر ایجدی وہ ایک کریم آف نیشن کے میں کرسیڈر کیا جاتا ہے اور اس سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کسی بھی شک چاہے وہ جائے سہبان کی احما پہ ہو یا ان کی مرض کی کہنے پہ ہو یا کسی بھی سیاسی جو شخصیت ہے اس کے کہنے پہ وہ خود اتنا وہ عقل شعور اور دانشوار ہوتا ہے کہ اس کو میرا نہیں خیال کہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہو ہاں یہ کسی کا اگر وہ اس کے اس میرٹ میں آتا ہو اور وہ سفارش بھی ہو جائے تو میں سبتا ہوں کہ یہ گناہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ بہتر کوئی کینڈیٹ ہے اور اس پائے کے اور اس میرٹ کے ہیں تو اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ انفرادی دور پہ ہے اس کو اعتماعی دور پہ کسی پہ ہم اجزام نہیں لگا سکتے بلکل جی یہ سلسلہ سے چلتا رہتا ہے ہر جماعت سیاسی جماعت ہو یا مذہبی تنظیم ہو یا تاجر برادری ہو کوئی بھی ہو تنظیموں کا بھی اہم کردار ادا ہوتا ہے کسی بھی الیکشن میں صدر بار صاحب آپ نے دیکھا کہ بھی ڈسٹرک بار میں نئی بیلڈنگ جو بنائی گئی ہیں ان کا جو سٹرکچر بنایا گیا ان کا ڈیزائننگ ہوئی اس میں معذور افراد کے لیے جو ہے وہ نہ تو لیفٹ سسٹم لگایا گیا اور نہ ہی معذور افراد کے لیے کوئی سہولت ہے اس میں اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس میں معذور افراد کے لیے کوئی اس میں جو ہے انصاف کے لیے آنے میں کوئی دشواری پیدا نہیں ہوگی اس میں ایک بات ہے کہ لیفٹ سسٹم کی جگہ بنا دی گئی ہے اس میں دونوں بھی لگوں میں یہ نہیں ہے کہ اس آپشن کو بلکل سرے سے کنسیڈر نہیں کیا گیا یا نقشے میں شامل نہیں کیا گیا موقع پر لیفٹ کی جگہ بھی ہے اب اس کی ہم نے چیف چیسر صاحب جو ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے ان سے بھی گزارش کی تھی آئی کورٹ کے چیف چیسر صاحب سے بھی اور پوری یہ جو ہماری ایک سلسلہ ہے اس میں تو وہ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں لیفٹ سسٹم وہ سب کو کام دے گا وہ کلاک کو بھی دے گا وہ عام لیٹیک ان پبلک کو بھی دے گا اور بالخصوص ججیز کو بھی اور معذور افراد کو بھی اب یہ ہے کہ یہ دونوں بلنگز کے اندر بیٹھنے کے سائلین کے بیٹھنے کی بائیزت جگہ اچھی کورسیاں نصب کی گئی ہیں اور وہ پھر مائک سسٹم بھی اس میں رکھا گیا ہے تو ماضی کی نسبت میں یہ آپ کو بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تقریباً ہر طبقہ زندگی جو ہے آر قسم کے سائل جو ہے سائلین ہیں ان کے بیٹھنے کا پانی کے پینے کا اور عدالتوں کے اندر باہر جانے کا اور ٹرائلٹس کا یہ بلکل انتظام کیا گیا ہے جنرل سیکرٹی صاحب جسٹرک باہر میرپور میں ہر سال کتنے نئے جو نجوان وقلہ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور کتنا ان کے لیے جو ہے وہ میں کہوں گا کہ مستقبل کتنا روشن دکھائی دے رہے ہیں ان کا جی ہر سال کی طرح کیونکہ وقلہ کی جو فیرست مرتب کی جاتی ہے اس میں سکروٹنگ بھی ہوتی ہے اس کی وجوہات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ اس میں عدم شرکت جب باہر کے اندر نہیں ہوگی عدم ادائیگی واجبات نہیں ہوں گے تو وہاں سے وقلہ کی تعداد کم بھی ہوتی رہتی ہر سال سکروٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن اس سال ہم نے باہر کون سے رولز کو فالو کرتے ہوئے جیسا صدر صاحب نے ابھی پوری ڈیٹیل بات کی ہے اس سال بھی تقریباً ہم ستر سے زائد جو وقلہ ہیں تقریباً ایک سو کے قریب ہمارے جو ٹرنیل جب کمپلیٹ ہو جائے گا وہ رکنیت اس میں ہو جائے گی ان کی جو نئے آنے والے ہو گئے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کا سکوپ کیا ہے جو وقالت کا جو پروفیشن اس کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے یہ یقیناً اپنا ایک ٹائم لیتا ہے سیکھنے کے مراحل ہیں اس کے اندر سینئرز موجود ہیں ایک سینئرز کے نیچے ایک وہ لات ہے جو ان کی جونئرز ہیں اور ان جونئرز کے بعد یہ جو نئے آنے والے ہیں یہ ایک ٹرائی اینگل ہے جو تسلسل ہے جس میں آدمی جو نیا آنے والے ہمارے جو بائی ہیں وقلہ ہیں جو ینگ وقلہ ہیں ان کے لیے بے شمار سکوپ ہیں ان کے لیے جو محنت لگن اور اپنی دلچسپی کے ساتھ اس کو از اپروفیشن لیں گے اور یہ ایک عبادت کے طور پر بھی ہے اور اس کو میں نہیں سمتا کہ شارٹ کٹ کر کے اور جلدی میں رات و رات کوئی نامنا لے یہ نممکن ہے اس میں محنت اور لگن بنیادی شرط ہے اور کامیابی کے روشن امکان آتے ہیں صدر صاحب ایک پورے ازاد کشمیر میں یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جساں ڈسٹرک بار میرپور سب سے بڑی بار کو تصور کیا جاتا ہے اس طرح یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ میرپور کے جو وقلہ ہیں ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو اس میں جو غریب یا متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو انصاف کی فراہمی میں جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ مہنگے جو وقلہ ہیں وہ نہیں کر سکتے اس پہ آپ کیا کہیں گے شکریہ فیصل صاحب اچھے ایک پہ یہ پہلا سوال جو سیکرٹی صاحب سے آپ نے کیا تھا وقلہ کے چار مہنے کا ان کے اٹریکشن کیا ہے جا تعداد میں وہ میں ایک گزارش کر دوں کہ ماضی کی نسبت ہر سال زیادہ سے زیادہ وقلہ اس شعبے کو چائن کر رہے ہیں طالب علم معاشرے سے آنے والے اب اس کی وجوہات کیا ہیں یہ میں نہیں سمجھ اس پہ نہیں کوئی تحقیق کتنی ہوئی لیکن بارہ لا کے ساتھ میرا خلیب وقلہ کی صاحب کا تحریک جو تھی افتخار چیف جسر افتخار کے زمان میں وہ اس نے بہت متاثر کیا ہے لوگوں کے اعزان کو کہ وکیل بڑھنا چاہئے اور ایک مایار وکیل کا اس وقت کیا ہے داخلہ لینے کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے یہ تھا کہ دو پروفیشن بڑے جو تھے نا ایک میڈیکل کا دوسرا پھر سیکنڈ چائس ہوتا تھا انجینی کا اب میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد ہیں اس میں جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار سو سیٹس تھیں اس سال داخلے کی اور وہ چار ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس پہ اپلائی کیا ہوا تھا اور ان کی جو لاسٹ میرٹ بنا ہے نا وہ تقریباً ایٹی فائیو ایٹی ایٹی سے اوپر ہے ایٹی فائیو مطلب ہے ایٹی ٹو کے قریب بنا ہے یعنی اس میرٹ کے جو طلبات تھے اس ساتھ ایک سو میں سے ایٹی ٹو تک یہ یعنی گیا ہے اس وقت اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور ماسٹ یونیورسٹی میں تو اس لیے جو جن کی دلچسپی مستقبل میں ہے ان کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ شعبہ اگر جائن کرنا ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑی کے پہلے سے اور باقی تو بیشمار گنجائش ہے دلچسپی بہت ہے تعداد بھی بہت آ رہی ہے اب یہ ہے کہ یہ فیسوں کے حوالے سے یہ فیسوں ہیں واقعی ہمارے سینئر جو ہیں سینئر وقراج جن کی پریکٹس بہت زیادہ ہے اور جن کے پیواز کیسیز بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کیسیز کن حوالے سے آتے ہیں کن ذرائع سے آتے ہیں یہ الگ بیس ہے الگ پہلو ہے لیکن یہ درست ہے کہ دوست کافی فیس لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی غریب کو وکیل موجہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم نے ایک سپریم کورٹ کے حکم کے تعد لیکن وہ سپریم کورٹ کا جو جو ڈیشل پالیسی بنی ہے وہ بھی گورنمنٹ ایکٹ کے تعد بنی ہے اس میں یعنی ہر بار کے اندر اور سیشن جاج کے نیچے ایک لسٹ آف ایڈوکیٹس ایسے جو غریب بندوں کی مفت میں وقالت کریں اور ان کی مدد کریں ٹھیک ہے اس میں میں نے خود اپنا نام جو ہے وہ سیشن جاج صاحب کے پاس لکھوا دیا ہے سب سے پہلے کہ جو غریب ہے نا بلکل میں اس کی فری وقالت پہلے بھی کرتا چلا رہا ہوں لیکن اب بھی وہ یعنی جو ڈیشل پالیسی کے تعد تو یہ ایک اچھا مفید پہلو ہے کہ اکومت بلخصوص ہماری عدلیہ اور محمد برعیم زیاد صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہلو کو رکھا ہے جی کہ غریب آدمیوں کو مفت قانونی مشابرت اور مدد دی جائے دوسرا یہ ہے کہ فیس آرستہ کی لے رہے ہیں ہمارے وکیل چھوٹی فیس بھی لے رہے ہیں بڑی فیس بھی لے رہے ہیں درمیانی فیس بھی لے رہے ہیں تو اپنی اپنی یعنی بسات اور اپنی اپنی اس جو ایک پیٹرن سیٹ کرتا ہے نا وکیل آ کے اپنی یعنی موڈیلیٹی سیٹ کرتا ہے جی کہ مجھے اس لیول کی وقالت کرنی ہے لہٰذا وہ اسی لیول کی وقالت کرتا ہے اسی لیول کی فیس لیتا ہے جو اس اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ نہ صرف ازاد کشمیر بڑھ کے پنیاب میں بھی ایک تاثر دیا جاتا ہے یا ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر میڈیا بھی آپ نے رپورٹیں دیکھی ہوں گی کہ ہوں ہوتا ہے اس کی جانب سے کوئی بھی وقالت نامہ جو ہے اپنا ساتھ نہیں لگاتا اس میں اور اس طرح کے جب حالات رہتے ہیں تو ایسے میں انصاف کے اتقاضے کس طرح پورے ہوں گے ایک یہ ہمارا اہم معاشرتی پہلو ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کہا جا سکتا آپ نہیں پریڈکٹ تاکہ جج یا اس کے رشتہ دار کے خلاف کوئی یعنی کریمنل ایزالٹ جیسے کہتے ہیں ہم جی یہ فیزیکل ایزالٹ وہ مارنا دمکانا یہ کوئی واقعہ پیش نہیں آ سکتا ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ آرہ کے ساتھ یہ بات آتی ہے اس میں پھر یہ میرپور باہر نے ایک رداد دو سال پہلے منظور کی تھی اور ہم نے بھی یہ دس میں میں نے کی غالباً چار تاریخ کو ایک رداد میں نے واجلاس بلایا اور اس میں میں نے کہا کہ اس کو ختم کرنے آپ آج ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر وکیل کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کی گئی وہ کسی بھی فرد کی طرف سے اس پہ ایزالٹ ہوئے ہیں تو اس میں وکیل ظاہر ہے اسے خودی ایف آئی آر کے لیے درخواست نہیں ہے وہ مستقیس بن جائے گا جہاں جہاں وکیل مستقیس ہوگا وخان کوئی وکیل وقال نامان نہیں لگائے گا اگر لگائے گا تو وہ میر پر باہر کی ممبرشپ اس کی منسوق کر دی جائے گی بلکہ منسوق لفظ منسوق کر دی جائے گی تو یہ ایک اتیاطی تدبیر پریونٹیو وہ باہر نے اس لیے کیا ہے جی کہ یہ وکلا کے ساتھ آئے روز معاملات پیش آتے ہیں تو اس سے بجنے کے لیے کہ آگے وکیل ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی لڑائی پیدا ہو جاتی ہے ظاہر ہے ایک وکیل دوسرے وکیل کے خلاف جب نعمل لگاتا ہے تو وہ انتقاما وہ کئی ایسی باتیں مزید کرتا ہے کہ وہ اس سے بدل دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے اپنی کمیونٹی کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یعنی اپنے اندر بھی سولد پیدا کرنے کے لیے یہ بات کی ہے لیکن یہ درست ہے کہ کسی بھی شہری کا یہ حق ہے بنیادی حق ہے آئینی حق ہے کہ وہ اپنے مقدمہ میں کسی بھی وکیل کی قانونی مدد حاصل کرے اب یہ ہم نے صرف فوجداری مقدمات میں کیا ہیں سول مقدمات میں یہ نہیں ہے جی کہ کسی وکیل کے خلاف صفل مقدمہ ہے تو اس کے خلاف نام نہیں لگا جا سکتا تو یہ ہم نے بڑی وہ اپنے مشکلات سے بچنے کے لیے کیا ہے ورنہ بنیادی طور پر آرش شہری کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی وکیل کے پاس جائے اور وہ اسے اپنی قانونی مدد حاصل کرے سر پھر اگر کوئی بھی وکیل اپنی ممبرشپ منسوخ ہونے کے حطرے سے اگر کسی شہری کا کیس نہیں لے گا تو اس شہری کے لیے کس طرح انصاف کی فرامی ہوگی وہ کس کے پاس جائے گا کوئی ادارہ کوئی ایسی کوئی میں اخلاقی اور معاشرتی پہلی کو زیادہ ہے لے رہا ہوں آپ کے سامنے اس لیے کہ دیکھیں ایک جگہ وکیل زیادتی کر سکتا ہے اس میں کوئی نبی طولی کوئی حصول نہیں ہے ایک جگہ وکیل کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ وکیل کے ساتھ زیادتی نہ ہو جہاں وکیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وکیل قصور وار نہیں ہے وہاں جو ہے وہ وکیل کے مستقیس وکیل اگر مستقیس ہوگا تو اس کے خلاف غال نہیں لگا جائے جائے جہاں وکیل خود ذمہ دار ہے خود ہم سکورٹنی کرتے ہیں اس معاملے کی جہاں وکیل کا قصور ہے اور اس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے لڑائی میں تو پھر ہم دیکھ بالکے اس کی بندد کرتے ہیں پھر ایسے نہیں کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ ایک اسی قرارداد کے اندر ہم نے یہ الحمدللہ میں نے اس کی فیز جو ہے وہ لے لیتا ہے لیکن اس کا کام نہیں کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو وہ ہم نے مس کنڈکٹ قرار دے دیا ہے تو ایسی چیزوں میں ہم اپنے بار لیول سطح پر ایسے تمام مقلاء کے خلاف کاروائی کرتے ہیں جو مس کنڈکٹ کرتے ہیں آپ نے موکل کے ساتھ اس کے حقوق کا تعفض نہیں کرتے تو یہ ایک بہت اچھی اور روشن بات بھی میرپور بار نے کی ہے جو کسی اور بار نے نہیں کی ہے اب میں اس سلسلے کو تھوڑا وائن اپ کروں گا آخری سوال آپ سے کروں گا جہاں پر ملز موجود ہیں حواتین موکلہ بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں تو ان کے بھی مسائل ہوں گے ان کی بھی مشکلات ہوں گی اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت آپ نے کی ہے یہ بہت عام سوال ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ خواتین آپ جو ہیں ہماری آنے والی بچیاں وہ وقالت کے شعبے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں ظاہر ہے دلچسپی وہ ایف ای بی اے سے لینا شروع کرتی ہیں میٹرک سے لینا شروع کرتی ہیں تو وہ ایل ایل بی کرتی ہیں اب اچھی خاصی تعداد جو ہے یہ تیس سے پینتیس تک ہماری خواتین وقلا کی ہے اس میں نہیں آپ کو محسوس ہوگا یہ خواتین ہیں اور یہ مردیں اور اس بنیاد پر خواتین کے ساتھ کوئی زیادت ہے ایکوالی سب کا اترام کیا جاتا ہے ایراسمنٹ نہیں ہے وکیلوں کی طرف سے کوئی آوازہ کسنا یا کسی اور قسم کی بات کرنا وہ آج دن تک میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی ہے تو اس اتبار سے ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ یعنی بہت مانگی ہے اور خواتین کو پورا موقع مر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ابھی کیا ہے کہ فیوچر میں جو ہماری آل بنیں گے یا اس میں رکھلا کے لیے چیمبر بنیں اس میں خواتین کے لیے ایک الگ سے ان کا بار روم خواتین کا بار روم جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے اس پرویجن میں کوئی بھی جس وقت بھی ہمارے ہاں یہ گنجائش پیدا ہوگی تو خواتین کے لیے الگ بار روم ان کے لیے ٹی روم اور ان کی ساری ضرور اجات کا خیار رکھا جا رہا ہے بار نے کنسیڈر کیا ہوگا ہے اور انشاء اللہ ان کو ملے گا یہ چیزیں جنرل سیکرٹی صاحب آپ سے بھی آخری سوال میں کروں گا کہ جہاں پر سکول کالجیز اور مختلف اداروں میں جو ہیں وہ کینٹینز بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر وکلا ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کے لیے میاری کھانے پینے کی ایشیا ہوں تو ڈسٹرک بار نے بھی ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ میاری چیزیں مکلا کو مل سکیں کنٹین کوئی نہیں کنٹین ایسی ہو جس میں جو ہے وہ کنٹین موجود ہیں لیکن اس میار کی نہیں ہے جس میار کی بار ہے ازاد کشمیر کی اس میار کی ہو جی بالکل اس کے لیے ہمارا جو آئندہ آنے والا جو یہ ہمارا تعمیراتی سیشن چل رہے ہے اس میں ہفتے کے دن کا ہم نے رکھا ہے کنٹین کے حوالے سے بھی اس میں ہم نے پاکستان کی بڑی بار جی جیسے لہور بار پنجاب بار اسلام آباد بار ہیں اس کے اندر انہوں نے آویزہ کی ہوئے فیرست جاری کی ہوئی ہے اور صفائی کا بیٹھنے کا اندظام اس میں جو کھانے کا میار ہے اور وہ جو قیمتو کا تحییر وہ بھی ہونا ہے اور اس کے اندر ہم پوری طرح اس اگاہ بھی ہیں اور وکلا کے یہ بہت چیری سے باہر سے آتی ہے مختلف ہوتل سے آتی ہے بعض قد یہ ہوتا ہے کہ ممان اس کا اندظار کرتے کرتے پھر وہ بھی جلدی میں ہوتے ہیں پھر ہمیں اس کے لیے پھر کافی غور کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باہر کی کم از کم دو کنٹین ہو اس کو ہم اوپن بولی پہ دیں گے اس کنٹین کو اور اس کا جو کھانے کا میار ہوگا وہ بھی انشاءاللہ انٹرنیشن لیول کا ہوگا جہاں پہ نہ صرف سائلین ان کے لیے بھی ہوگا وکلا کے سپیشل ان کا جو سیٹنگ کا جو میار وہ بھی قیمت کا بھی تیین ہوگا اور اس کے لیے مستقل بنیاد ہوگا یعنی کسی کی تمیز کر کے یہ اس کو ٹھیکا دیا جائے گا یا اس کا کوئی لنک ہے بلکل غیر جانمداران طریقے سے ہم یہ ٹھیکا بولی پہ بڑا شکریہ جناب جسٹک بار میرپور کے صدر جناب عبدالعزیز ایڈوکیٹ صاحب اور جنرل سیکرٹی عبدالر ریمان عمر صاحب آج ہمارے ساتھ مجود تھے اور انہیں جسٹک بار کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کی اور جو نئے آنے والے بکلہ ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بتایا کہ کس طرح وہ ان کا مستقبل روشن دیکھ رہے ہیں اور عوام کو ریلیف پہنچانے میں اور انصاف کی فرامی میں باقی بار کی نسبت ہمیشہ آگے رہا ہے اور اس کے میں بے شمار اہم جو باتیں ہیں وہ بھی انہیں بتائی کہ پنرہ فروری کو ہونے دیجئے اللہ نگے بان